موسم سمچار سبسکرائب کلیں نیچے کمنٹ باکس میں اپنے جلے کا نام جلور بتائیں دوستو آپ کو بتانے کی برتی گرمی کے بیچ انراجیوں میں ہوگی بار اس ایمڈی کا نیا اپ ڈیٹ دوستو مانا جا رہا ہے کہ دیش کے ادھکتر حصوں میں تاپ مہار بڑھنے لگا ہے موسم بلاک کی مانے تو آنے والے پانچ دنوں میں اتر پچھمہ اور مد پور بھارت کے حصوں میں پچھمی پوچ ایکٹیو 27 فروری تک رہے گا اس کے بعد 28 فروری سے ایک اور نیا نا تاجہ پچھمی پوچ ایکٹیو ہوگا دوستو اس کا اثر پچھمی ہمالی چھتروں بار 28 فروری سے دو مارچ کے بیچ رہے گا دوستو دلی میں کیسا رہے گا موسم موسم بلاک کی مانے تو آج دیش کی راجدانی دلی میں نیونتو تاپمان 11 ڈگری اور اتکتن تاپمان 3 ڈگری سیلسس رہے گا بہیں آج آسمان ساپ رہنے کے آسانے موسم بلاک کی مانے تو 27 اور 28 فروری کو دلی میں آسنگ طور سے بادل چھائے رہ سکتے ہیں یعنی کہ آج دلی میں تاپمان میں پھر اجافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اتر پردیش کی موسم کا حال یعنی موسم بلاک کی مطابق آج راجدانی لکنوں میں نیونتو تاپمان چوتھر ڈگری اور اتکتن تاپمان ڈگری سیلسس رج کیا جائے گا دوستو بہیں لکنوں میں صبح کے وقت کوہرہ رہ سکتا ہے گاجی آباد کی بات کریں تو یہاں نیونتو تاپمان چوتھر ڈگری سیلسس اور اتکتن تاپمان تیس ڈگری سیلسس رہ سکتا ہے بہیں آج گاجی آباد میں آسمان ساپ رہنے کے آثار برہواری پر اپ ڈیٹ رہے ہیں موسم بلاک کی مانے تو جمبو کسمیر لگتا ہے کہ ہمارچل پردیس اور اتر کھنڈ میں آج اور کل بیچ سی بیچ کچھ علاقوں میں ہلکے سے مرد بارث اور برہواری دیکھنے کو مل سکتی ہے 28 فروری کو جمبو کسمیر کے صدور علاقوں میں بھاری بارث دیکھنے کو مل سکتی ہے بہیں ہمارچل پردیس کے صدور علاقوں میں ایک مارچ کو بھی بھاری بارث اور برہواری دیکھنے کو ملے گیا ایمڈی نے بتایا کہ اگلے دو دنوں تک اتر پچھم بھارت کے علاقوں میں تاپمان میں کوئی خاص بدلات دیکھنے کو نہیں ملے گا حالانکہ دو سے تین دنوں تک پارہ دو سے تین ڈگری سیلسل تک بڑھ سکتا ہے موسم باقی مانتوں مارک کے پہلے پکھوارے میں اتر پچھم بھارت کے ایک یا دو موسم سمندی خندوں میں پارہ چالیس ڈگری سیلسل تیا اس سے اوپر جا سکتا ہے تو دوستو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں رو جانا موسم کے تاج آپ ڈیوڈ جاننے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھانکس پور وچے